حضرت حود علیہ السلام اور قوم عاد ہزاروں سال پہلے نجد اور حجاز کے پہاڑی لائکوں علاقے میں ایک قوم آباد تھی اس کا نام قوم عاد تھا اس قوم کے لوگ بہت لمبے قد والے اور طاقتور تھے وہ اونچی اونچی مارتے اور بڑے بڑے بت بناتے وہ مندر کے پجاریوں کو بتوں کے نام پر نظرانے دیتے پجاری کہتے کہ بتوں نے تمہارے گناہ ماف کر دی ہیں اب تم جو چاہو کرو اس کے بعد وہ یتیموں اور کمزوروں پر ظلم کرتے وہ مسافروں کو لوٹتے اور انہیں اپنا غلام بنا لیتے وہ سب سے بڑے بت پر نظرانے اور چڑھاوے چڑھاتے ان کا خیال تھا کہ بت دیوتا ان سے خوش ہے اب ان کو کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو اپنا رسول چنو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی کسی کی سزا ماف نہیں کر سکتا یہ بت مٹی پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے اس پر پجاریوں کو غصہ آیا اور وہ حضرت حود علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے حضرت حود علیہ السلام نے لوگوں کو آخرت اور اللہ کے عذاب سے ڈھرایا لیکن پجاریوں نے ان لوگوں سے کہا کہ فکر نہ کرو بت تمہیں بچا لیں گے بس تم اس کو نظرانے دیتے رہو حضرت حود علیہ السلام نے حمد نہ ہاری آخر ان کی محنت سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ان پجاریوں نے سوچا کہ اگر حضرت حود علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے تو اور لوگ بھی ایمان لے آئیں گے وہ نظرانے دینے بند کر دیں گے انہیں تبلیغ سے روکنا چاہئے وہ حضرت حود علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے لگے ان کے کہنے پر باقی قوم بھی حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دشمن بن گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چلے گئے اس کے بعد اللہ کا عذاب شروع ہوا پہلے تو وہاں تین سال تک بھارش ہی نہ ہوئی قہت پڑ گیا فصلے اور چارہ گھاس سوگ گئی اور مویشی بھوکے مرنے لگے ان لوگوں نے پھر بھی توبہ نہ کی پھر ایک روز بڑا گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا اسے دور سے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ اب بارش ہوگی فصل لگے گی اور کہت ختم ہو جائے گا اس کالے بادل کے ساتھ ساتھی ایک آندھی بھی آئی پھر وہ آندھی تیز ہوتی گئی تیز آندھی سے چھتے اڑ گئیں اور دیواریں گرنے لگیں مٹی اور ریت سے بھری ہوئی اتنی تیز آندھی میں نہ وہ کچھ کھا پی سکتے تھے اور نہ کھڑے ہو سکتے تھے یہ آندھی اتنے دن رات تک لگاتار چلتی رہی کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یہ آندھی بہت سخت تھی اس سے وہ سارے بت اور امارتیں بھی گر گئیں جن پر وہ لوگ گرور کرتے تھے عذاب ختم ہوا تو ایسا منظر تھا جیسے درختوں کے تنے گرے ہوئے ہوں موسیقی موسیقی